اب جب حالات ایسے ہیں کہ حکومت معاشی صورتحال کو سنبھالنے اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آتی ہے پاکستان میں کچھ فلاحی ادارے ضرورت مند افراد کی کئی طرح سے مدد کر رہے ہیں ادارے پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کے حوالے سے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں شومی خوبت پانویشن کے چیئرمنٹ ڈاکٹر امجد ساکیب ڈاکٹر اکیب ورڈ بینک کی ریپورٹ کہتی ہے کہ صرف ایک سال کے عرصے میں غربت میں پانچ فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے کیا آپ کا ادارہ بھی اسی طرح کی اثرات دیکھ رہا ہے وجوہات جو آپ نے بتائیں ہیں وہ اتنی گمدیر ہیں اور ان کا اتنا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے کہ وہ صرف پاکستان کے لوگ اس مشکلات کو ان مسائل کو یا ان وجوہات کو دور نہیں کر سکتے تو پیٹرن ہے باقی ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہیں ایک سپورٹ بہت کم ہیں اور پھر ڈالر کی قیمت کے سرے بڑی ہے اور آپ کا ادار کہنا درست ہے کہ گوڈ گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں امیر طب کا امیر ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے ٹیکسس کی جو صورتحال ہے زراعت کی جو صورتحال ہے تو یہ مسائل ضرور ہیں لیکن میں ایک چیزہ آپ کو بتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں بہت ریزیلینس ہے یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو بہرحال اس مشکل کا ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ طوفان ہو وہ بارشیں ہو وہ زلزلیں ہو وہ جنگیں ہو وہ انٹرنل سرائف ہو کچھ کی ہو تو میں تو پھر بھی اس حالات میں مطمئن ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس مشکل مجھلے سے نکلیں گے ایک چیز بچھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک جب ہمارا عدارہ ہے ہم بغیر سلط کے چھوٹے کردے دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ جو آپ تصویریں دکھا رہے ہیں رینیاں والے کاروبار کرنے والے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں تو ہم تقریباً سکس ملین لوگوں کو ہمی تک کردے دے چکے ہیں اور ابھی بھی ہمارے سات آٹھ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ کردے ہیں اور ان سے وہ کاروبار کرنے ہیں لیکن الحمدللہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے بورورز ہیں یہ ہمیں آج بھی سو فیصد ریکووری دے رہے ہیں یعنی جو کردے ہیں انہوں نے دیا اس کی واپسی کی شرح سو فیصد ہے تو بدال ہمیلٹی اور بدال ریسپیکٹ میں کہوں گا کہ اگر حالات اتنے ہی کمبیر ہو گئے ہیں تو یہ چھ سات لوگ لاکھ لوگ کاروبار کر رہے ہیں یہ اپنی ایک سات کیسے راپس کرتے ہیں ظاہر ہے اس کاروبار سے کچھ آبز نہیں ہوتی ہے جس سے اپنی گھر کے اخلاجات پورے کرتے ہیں اور دن اس ہی وقت پر واپس کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک بڑی گہری میں سمجھنا ہوں کہ تجزیع کی ضرورت ہے جو پوری طرح دیکھے کہ ہرپت کے واقعے اتنی ہے یا اسی تیزی سے بڑی ہے یا کوئی ملوچر سپورٹ سسٹم پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیتے لیکن اس پہ جی جی میں ڈاکٹر مجد آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے ہوں گے لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور جس کو آپ بھی جس طرح سے اگری گر رہے ہیں اگری کلچر ہے یا ٹیکسز ہیں یا باقی نظام ایسا ہے تو یہ موسٹ لائکلی جو لور میڈل فلاس سے لوگ نکل کے اس طبقے میں جاتے ہیں جس کو آپ کو مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے شاید اس طبقے کی زیادہ بات ہو رہی ہے تو ورڈ بینک کی اس رپورٹ پہ ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ پاکستان سب سے پہلے صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں کو بہتر کرے آپ کے ادارے سمیت کچھ اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کیا دیرپا حل ہے اس کا کوئی یا جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اسی سے سلوشن نکلے گا کوئی بنیادی حل میں سمجھتا ہوں کہ صحت اور تعلیم بہت ضروری ہیں لیکن بنیادی چیز ہے روزگار تو میرا تجربہ یہ ہے کہ فنانشل انکلویزن ہونی چاہیے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے یا ان کو اس طرح کے کرزیں ملنے چاہیے فنانشل سرمسز ملنے چاہیے کہ وہ سیلپ امپلائیڈ ہو سکے جب وہ سیلپ امپلائیڈ ہوگے تو ایکانوی کا پہیا گھومے گا دولت جنب لے گی اور پھر وہ بچہ صحت کی سہولت تک پہنچے گا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت سارے اپنے وسائل جھوک دے تعلیم میں اور صحت میں اور پاپولیشن ویل فیر میں اور سینیٹیشن میں کلین ڈینکنگ وارٹر میں یہ برکل ٹھیک بات ہے لیکن وہ تو جتنے آپ کو پاس پیسے ہوگے اُدھرے ہی ڈالے گے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گراسٹوٹ لیور پر اس لیے سطح پر اپنے کارو مار کر سکتے ہیں تو میرے نزدیک باقی انڈیکیٹرز کی اپنوپنٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ ایسٹیٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں یہ فنانشل انکلویشن یہ میرا تجربہ ہے یا روزگار کی فرامی ایسانی سکیلز کی فرامی یہ دو چیزیں اکستان میں اس وقت جو دو سلوشنز لوگوں کی رائے کے بعد سامنے آئے کہ ہم اپنی ایڈی کل چپٹر توجہ دیں اگر ہم اپنے ملک میں ایٹی کی ٹریننگ جو بہت مشکل نہیں ہے کم از کم ہنڈرڈ بلین ڈالر کی سرسلز ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشل ہے ہمیں صرف چار بلین ڈالر کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے نا اگر حکومت اس طرف وجہ دے ایک امرجنسی پروگرام شروع کرے کے جو ہم نے ایٹی کے جو گریجویٹس ہیں ان کو انڈسٹری ریلیونٹ ٹریننگز دینی ہیں اور ہم نے لاکھ دو لاکھ دس لاکھ لوگوں کو ٹریننگز دینی ہیں تو وہ آپ دیکھئے کہ اس قدر زیادہ سٹار بلین سے بڑھ کر آپ پچیس بلین پچاس بلین سو بلین تک پہنچ جائیں گے اسی طرح اگرکنسی کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پروڈکٹیوٹی ہماری لو ہے اب ہم نے کرزے دیئے اگرکنسی سیکٹر میں تو ان کرزوں کی مدد سے لوگوں نے کھار خریدی بیچ خریدہ وقت پر پانی ڈالا اور ان کی جو آمدری ہے وہ پچیس جو ان کی پیداوار تھی گندر کی پچیس بل سے بڑھ کر وہ پچاس بل تک پہنچ گئی اب یہ کوئی اتنی راکٹ شائز تو نہیں ہے نا کہ آپ چھوٹے کسانوں کو آسان شرائط پر کرزے دے دیں تاکہ وہ انپورٹس ڈالیں جس سے ان کی افرادی عربت بھی ختم ہوگی اور کوری پیداوار بھی بڑھے گی تو یہ دو میں جو دو حل پیش کر رہا ہوں اگریکلچر اور آئی ٹی اس کے علاوہ ٹوریزم اور جو دوسری ہماری ہسپیٹیلٹی انڈسٹری ہے اس میں بے پناہ سکوپ ہے تو یہ جو سوشل انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں ان کو پورا کرنا صرف حکومت کے ذمہ داری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بجائے اس کے کے تعلیم کے پیسے دیے جائیں صحت کے پیسے دیے جائیں انہیں روزگار مل جائے تو وہ ساری سہولیات وہ خود حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں مصرف شعبوں میں اپنے طور پر بھی کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر فرقیزمپل آپ نے کہا کہ جی نو کروڑ پاکستانی غربت کا شکار ہے تو گیارہ کروڑ تو غربت کا شکار نہیں ہے تو جو بالائی لیکن جو ابھی دو کروڑ چاہتے ہیں ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا تو یہ ان کی ذمہ داری کس طرح سے ہے اس حوالے سے ہم کسی اور نشیس میں ضرور بات کریں گے ڈاکرر مجد آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا ادارہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے